اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل نیچرل ٹپس دوستو نیچرل ٹپس میں آپ سب کو خوش آمدید تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینسر کی وجوہات یعنی کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے ایسی پشیدہ وجوہات ہیں جو کہ کینسر کی وجہ بنتی ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے کینسر کا شمار ان محلت بیماریوں میں کیا جاتا ہے جو دنیا بھر میں امواد کا سبب بننے والی امراض میں سر فیرست ہیں جبکہ ماضی کی بنسبت موجودہ دور میں کینسر کی تشخیص اور علاج معالجے کے حوالے سے جدید سے جدید سہولتیں میسر ہیں اس کے باوجود پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کے پھیلاو کی شرعہ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ کینسر جیسے موزی مرض سے بچنے اور چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے احتیاط لازمی ہے اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ لوگ اس جان لیوہ بیماری سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاط کا دامن تھامے رکھتے ہیں ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کینسر ہونے کی کچھ وجوہات ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں صحت مند اور غیر خطرناک لگتی ہیں لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور کینسر کا سبب بن سکتی ہیں کینسر کا سبب بننے والی چھے ایسی وجوہات جو بظاہر ہمارے لیے اچھی ہیں لیکن حقیقت میں انتہائی خطرناک ہیں جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کپڑے دھونے والے سابون اور صرف جی دوستو آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہونے والا سابون اور صرف ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں اگر ایک سے پانچ کے درمیان درجہ بندی کی جائے تو یہ تیسرے نمبر پر انتہائی نقصان دے چیز ہے کیونکہ ان میں ایک سے چار پرسنٹ ڈائی آکسین نامی کیمیکل پایا جاتا ہے کپڑے دھونے والے سابون اور صرف کا استعمال تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے بظاہر یہ اچھی چیز ہے جو کہ ہمارے کپڑوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس میں موجود 1.4 ڈائی آکسین نامی خطرناک کیمیکل داغ دھبوں اور میل کو صاف تو کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اپنے اندر موجود زہریلا مواد بھی کپڑوں پر چھوڑ دیتا ہے جو کہ کینسر کا باعث بنتا ہے امریکی سائنسدانوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کپڑے دھونے والے سابون اور صرف کو حتمی طور پر کینسر ہونے کا سبب قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن ایک ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف سے چوہوں کے جگر اور ناک میں کینسر ہو گیا تھا تو ایسے ہی یہ انسانی جسم کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتے ہیں اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ان صرف کا استعمال کیا جائے جن میں خطرناک کیمیکلز موجود نہ ہوں افسوسناک بات یہ ہے کہ 1.4 ڈائی آکسین کا نام اجزاء کی فیرست میں شامل نہیں ہوتا کیونکہ یہ کوئی جز نہیں بلکہ کیمیکل ہے اس کے بعد دوستو آتے ہیں سلوٹو سے پاک ڈریس شرٹس جی ہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے سلوٹو والے کپڑے ہر کسی کو پہننا ناپسند ہیں سلوٹو سے کپڑوں کو دور رکھنے کے لیے فورمیل ڈی ہائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح فورمیل ڈی ہائیڈ مردہ جسموں کو تر و تازہ رکھتا ہے اسی طرح یہ کپڑوں کو بھی سلوٹو سے دور رکھتا ہے مردہ جسم کو اس چیز سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن زندہ انسانوں کے لیے یہ ایک خطرناک بات ہے ماہرین کے مطابق فورمیل ڈی ہائیڈ کئی طریقوں سے سانس اور ناک کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے یہ کسی بھی قسم میں انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس سے بچنا آسان نہیں ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ سلوٹو سے پاک شرس کے استعمال سے اجتناب برتا جائے اور ان شرٹو کا انتخاب کیجئے جن کو پہننے سے پہلے استری کرنا ضروری ہو لیکن اگر آپ کو ایسے کپڑے پہننے کی عادت ہے تو اس کو پہلی بار کے استعمال سے پہلے اچھی طرح دھو لیجئے امریکی سائنس دانوں کے مطابق ایک مرتبہ کی دھلائی سے فورمیل ڈی ہائیڈ کا خطرہ ساٹھ فیصد تک کم ہو سکتا ہے اس کے بعد دوستو آتے ہیں آلو کے چپس ڈبل روٹی اور دیگر چپس آلو کے چپس ڈبل روٹی اور دیگر چپس بھی کینسر ہونے کی ایک بڑی وجہ ہیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آلو کے چپس ڈبل روٹی یا دیگر چپس بنانے کے لیے تیز آنچ کا استعمال کیا جاتا ہے جب آلو یا کوئی بھی دوسری چیز تیز آنچ پر پکتی ہے تو اس میں موجود کیمیکلز ہانڈی میں موجود دوسرے خطرناک کیمیکلز کے ساتھ مل کر ایک خطرناک مادہ بناتے ہیں جس سے کینسر ہونے کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے آلو کے چپس ڈبل روٹی اور دیگر چپس کو کم آنچ پر اور صرف تھوڑی دیر کے لیے پکایا جائے ایک امریکی سائنس دان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو فرائے کر رہے ہیں تو اسے بہت زیادہ براؤن نہ کیجئے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آلو کے چپس بنانے کے لیے آلووں کو پہلے سے کٹ کر ایک پیالے میں پانی ڈال کر اس میں بھگو دیجئے پھر دو گھنٹے بعد اس کو فرائے کیجئے اس طرح کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد نمبر ہے دوستو براؤن چاول کا امریکی سائنس دانوں کی جانب سے جاری کردہ تحقیق کے مطابق براؤن چاول کے کچھ برینڈز اپنے چاولوں میں زہریلے مواد کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم میں ڈی این اے کے مرمتی نظام کو متاثر کرتے ہیں جب سیلز کو نقصان پہنچتا ہے تو ڈی این نے واپس کام نہیں کر پاتا اور یہی کینسر ہونے کا سبب بنتا ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ براؤن چاول بنائیے تو اس سے پہلے چاول کو اچھی طرح پانی سے دھو لیجئے امریکی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ چاول کو پانی میں بھگونے کے لیے ایک بڑے برطن میں اتنا پانی لیجئے کہ چاول سے چھے گنا زیادہ پانی ہو اس کے بعد پیارے دوستو نمبر آتا ہے فوم کے گلاس کا جی ہاں دوستو ایک امریکی سائنس دان کا کہنا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ فوم کے گلاسوں پر پابندی لگوائے کیونکہ وہ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ سٹرین سے بنے ہوتے ہیں یہ ایک کیمیائی بادہ بناتا ہے جو انسان کے ڈی این اے کو برباد کر دیتا ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قسم کے سٹرین سے خود کو دور رکھئے جیسے کہ کافی کپ اور ان کے کورز اس کے علاوہ ان ڈبوں میں کھانا بلکل بھی گرم نہ کیجئے پولیس ٹرین کی نشاندائی کے لیے ڈبوں کے نیچے چھے لکھا ہوا دیکھئے اس کے بعد آخر میں نمبر آتا ہے ای سیگریٹ کا سیگریٹ اور الیکٹرونک سیگریٹ کی مشابہت انتہائی حیران کن ہے پر کچھ سے کینسر کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں سائس دانوں نے ای سیگریٹ یعنی الیکٹرونک سیگریٹ میں نائٹرو سوامینز کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے جو کہ کینسر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تمباہ کنوشی نہ کرتے ہوں لیکن پیٹ کے ایسیڈ اور نائٹریٹ کے رییکشن سے بھی نائٹرو سوامینز پیدا ہو جاتا ہے اس سے بچاوہ کا طریقہ یہ ہے کہ تمباہ کنوشی بلکل ترک کر دیجئے جو لوگ تمباہ کنوشی چھوڑ کر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں ان پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ کھانے کی مقدار کو کم رکھئے اور ابلہ ہوا کھانا استعمال کیجئے یہ تھا دوستو آج کا ٹاپک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ